اور کچھا چٹھا میں اس وقت بہت بڑی خبر لیبنان سے اسریل نے حزبولہ کے ایک بڑے کمانڈر کو ڈھیر کر دیا ہے ایک بڑا کمانڈر مار گر آیا گیا دکشنی لیبنان میں اسریل نے حزبولہ کے کمانڈر کو ڈرون سٹرائک میں مار گر آیا یہ پہلی بار ہے جب نیتن یاہو نے حزبولہ کے کسی بڑے کمانڈر کو مارا ہے حماس کے ڈپٹی چیف سالے الاروری کے بعد یہ اسریل کا لیبنان پر دوسرا بہت بڑا حملہ مانا جا سکتا ہے دیکھیں اسریل نے گازہ میں بھی حملے اور زیادہ تیز کر دیئے ہیں اسریل گازہ میں ہر اس ٹھکانے کو اپنا نشانہ بنا رہا ہے جہاں حماس کا کمانڈر یا یہاں سنوار چھپا ہو سکتا ہے حالانکہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ سنوار کہاں موجود ہے وہ کس حال میں ہے وہ زندہ بھی ہے یا پھر مر چکا ہے لیکن اسریل کے لیے اب سنوار بہت بڑی پہلی بن چکا ہے یقین تہلا دھماکہ دوسرا دھماکہ تیسرا دھماکہ چوترا دھماکہ پانچواں دھماکہ اتنے دھماکوں کے بعد بھی کیا حماس کا کمانڈر اور غازہ کا بین لادین کہا جانے والا یا یا سنوار زندہ ہے یا پھر ان دھماکوں میں اسریل کا کٹر دشمن ہمیشہ کے لیے زندہ دفن ہو گیا ہے حماس کا کمانڈر یا یا سنوار کہاں ہے کیسا ہے کس حال میں ہے یہ فیلحال کوئی نہیں جانتا اس کو شدت سے ڈھونڈنے والا اسریل بھی نہیں جانتا کس سنوار زندہ ہے یا مر چکا ہے وہ بس سنوار کی موت پوکتہ کرنے کے لیے غازہ پر لگاتار بم مارے جا رہا ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ سنوار اس وقت غازہ میں ہی ہے اگر وہ زندہ ہے تو وہ کہیں چھپا ہوا ہے کیا وہ بمباری میں تباہ ہو چکی کسی امارت کے کھنڈر میں چھپا ہے یا کسی سرنگ میں چھکانہ بنایا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ اسریل ہر دن حماس کے سرنگوں کو نشانہ بنا رہا ہے غازہ میں چن چن کر حماس کی سرنگ کو برباد کر رہا ہے ہر اس ٹھکانے کو نسطو نابوت کر رہا ہے جہاں حماس کا پورا کیڈر ہو سکتا ہے یا پھر اس کے لیڈروں کے چھپے ہونے کا شک ہے ایئر ایسٹرائی ٹینک سے بمباری سرنگ میں گھس کر حماس کے لڑاکوں کے خلاف آپریشن ان حملوں سے ایک بات تو صاف ہے کہ اسریل نے یا یا سنوار کی موت کی گیرنٹی لے لی ہے اس کے پاس غازہ سے نکلنے کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں یہ نیتنیاہو کی قسم ہے کہ سنوار یا تو مارا جائے گا یا پھر سرنڈر کرے گا لیکن غازہ سے بچ کر نہیں جا پائے گا یہ سنٹرل غازہ کی تصویر ہے یہاں اسریل کی سینہ نے حماس کی ایک اور سورنگ پر دھاوہ بول دیا ہے قریب سو میٹر لنبی اس سورنگ میں حماس کے لڑاکوں نے جنگ کا پورا انتظام کیا ہوا ہے ید لڑنے کے لیے سازو سامان تیار ہے یہاں سے موٹار برامد ہوئے گرنٹ بھی ملے اسریل کی سینہ پر اٹیک کرنے کے لیے RPG روکٹ کا زکیرہ بھی ملا ساتھ ہی وہ سامان ملا جس کے سہارے حماس کے روکٹ کی رینج بڑھائی جا سکے وہ لمبی دوری تک اسریل کی سینہ پر حملہ کر سکے اسریل کی بہت ہی خطرناک مانے جانے والی 179th بریگٹ نے اس آپریشن کو انجام دیا اب ایک اور ویڈیو دیکھئے اسریل اپنے دکشن کی طرف سے حماس کے ٹھکانوں پر حملے کر رہا ہے ایک کے بعد ایک ٹینک سے فائر کیا جا رہا ہے سینہ کی گاڑیاں حماس کے ٹھکانوں اور اس کے انٹی ٹینک دستوں کو تلاش کر رہی ہیں کیونکہ اسی نے اسریل کی ناک میں دم کر رکھا ہے دیکھا جائے تو اسریل نے حماس کے ہر لیڈر پھر چاہے وہ یایا سنوار ہو اسماعیل ہانیا ہو یا خالد میشال سب ہی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا ہے اس میں یایا سنوار زندہ ہے یا مر چکا ہے پکہ نہیں مالوک ہانیا اور خالد میشال بھی خوف میں ہیں جبکہ حماس کے نمبر دو سالے الاروری کو اسریل ختم کر چکا ہے ویسے یدھ کے تین مہینے بعد بھی اسریل کو وہ کامیابی نہیں ملی ہے جس کی اسے امید تھی یہی اسریل کی سب سے بڑی مشکل بھی ہے کیونکہ جتنا زیادہ وقت حماس کے تھنگ ٹینک کو مارنے یا پکڑنے میں لگے گا یدھ اتنا زیادہ کھنچتا چلا جائے گا اور یدھ جتنا لما کچھے گا اسریل کو نہ صرف ارتک مورش پر اتنا نقصان ہوگا بلکہ اس کی سینہ کی ساکھ بھی گرتی جائے گی جوہ بھی تک اس یدھ کے بڑے ٹارگٹ حسل نہیں کر پائی ہے جبکہ اس کی بمباری میکریب دیس ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے שלושה חודשים החמאס ביצע בנו טווח נורא הממשלה בראשותی انחיתה את צה לצאת למלחמה כדי לחסל את החמאס להשיב את חטופנו نیتانیاہو یہ بلکل بھی نہیں چاہتے کیونہیں اب کسی بھی طرح کا نقصان ہو وہ غازہ میں بھی پھنسے ہیں اور اسریل کے راجنیتک حالات کے بیچ کرپشن کے الزام میں بھی پھنسے ہیں لیکن اسریل کے لیے اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے حماس کی حار اس کے بڑے کمانڈرز کی موت یا سرندر جب تک ایسا نہیں ہوتا تب تک یہ لڑائی چلتی رہے گی اس کا انت کیسے ہوگا یہ فلحار کوئی نہیں جانتا کئی کوششوں کے بعد بھی اب تک سلج نہیں پائی ہے جب تک یہ یوت چلے گا تب تک حماس کے لڑاکوں کے ساتھ غازہ میں رہ رہے نردوش لوگ بھی مارے جاتے رہیں گے ان کی زندگی بد سے بدتر ہوتی جائے گی غازہ میں ایک بار پھر سیز فائر کی کوشش شروع ہو گئی ہے جارڈن کے کنگ عبداللہ نے امریکہ کے ودیش منتری انٹینی بلنکن سے کہا ہے کہ غازہ میں سیز فائر کرائے جائے کینگ عبداللہ نے کہا ہے کہ اگر یدھ جاری رہا تو اس کے بہت برے نتیجے دیکھنے کو ملیں گے غازہ کی فکر پوری انٹرناشنل کمیونٹی کو ہے یہی وجہ ہے کہ سبھی اب یہی چاہتے ہیں کہ کم سے کم ازرائیل اپنے آپریشن کو اس طرح سے انجام دیں کہ عام لوگ اس کی بھمباری کا شکار نہ بنیں اب اس پچھے کو دیکھیں ازرائیل کی بمباری کے بعد یہ ایک امارت کے ملوے میں دبا ہوا تھا آدھے گھنٹے تک وہ ملوے میں دبا رہا اور اس کے بعد اسے کسی طرح سے زندہ نکالا گیا اس لیے غازہ تباہی کے ساتھ زندگی کی امید بھی دیکھ رہا ہے حالانکہ دھماکی اور خون خرابے کے علاوہ غازہ میں اب کچھ بچا نہیں ہے غازہ میں اس وقت زندگی موت سے بھی بدتر ہو گئی ہے ایک بڑی آبادی کے پاس اب رہنے کے لیے گھر نہیں ہے وہ ریفیوزی کیمپ میں رہنے کو مجبور ہے یہاں نہ کھانے کی صحیح بیوستہ ہے اور نہ ہی پینے کی میڈیکل بیوستہ تو پہلے ہی چرم رائی ہوئی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے باہر سے آنے والی مدد کو روپ دیا ہے موسیقی دونیا غازہ سیاہرہی ہر تصویر کو دیکھ رہی ہے لیکن اسرائیل کو صرف سنوار چاہیے زندہ یا مردہ یا یا سنوار کا خوف پورے اسرائیل میں فیلہ ہوا ہے کیونکہ حماس کے قبضے سے رہا ہوئے ایک بندک نے یا یا سنوار کو لے گر جو بات بتائی ہے وہ نیتنیاہو کے لیے بہت بڑا سردرد بن چکی ہے حماس کے قبضے سے رہا ہوئے ایک بندک نے بتا ہے کہ جب غازہ میں وہ ایک سرنگ میں قید کر کے رکھے گئے تھے تب ایک دن اچانک سرنگ کا دروازہ کھلا اور ان کے سامنے ایک ویقتی تھا جو یا یا سنوار بتایا جا رہا ہے وہ ویقتی اسرائیل میں بولی جانے والی ہیبرو بھاشا میں بات کرنے لگا اور اس نے کہا کہ تم سب یہاں حماس کے قبضے میں محفوظ ہو تم لوگوں کو ڈرنے کے کوئی ضرورت نہیں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہونے دیا جائے گا اس کی ہیبرو بھاشا بولنے کا لحظہ بلکل ایک اسرائیلی ویقتی کی طرح تھا شروع میں انہیں لگا کہ اسرائیل کا کوئی شکس ان سے بات کر رہا ہے لیکن پھر احساس ہوا کہ یہ حماس کا کمانڈر یا یا سنوار ہی ہے یا یا سنوار اب اسرائیل کے سر پر چڑ گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ غازہ کی گلیوں میں جو یدھ اب تک ہوا ہے اس پر یا یا سنوار کی چھاپ پڑی ہوئی ہے حماس کا ایک ایک حملہ یا یا سنوار کی سر پرستی میں ہو رہا ہے یہ بات اسرائیل کی فوج بہت اچھی طرح جانتی ہے نیتن یاہو نے غازہ پہنچ کر پہلے ہی بتا دیا ہے کہ چاہے سیز فائر رہے گا یا پھر نہیں اس کا حماس کو ختم کرنے کے ان کے ایجنڈے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اسرائیل پر حملہ کرنے والوں کو وہ چن چن کر ماریں گے حماس کو جڑ سے ختم کر دیں گے یعنی حماس کا پکا علاج ہوگا حماس کو پوری طرح ختم کر دیا جائے گا اس کی 100% والی گارنٹی نیتن یاہو بار بار دے رہے ہیں لیکن ان سب کے بیچ سب سے بڑا چیلنج یا یا سنوار بن چکا ہے یا یا سنوار جب تک زندہ ہے نیتن یاہو جیت کا دعویٰ نہیں کر سکتے نیتن یاہو کو جب سے بڑا چلا ہے کہ یا یا سنوار سورنگوں میں گھوم رہا ہے اور بندکوں سے ملاقات کر کے ان سے سیدھے بات کر رہا ہے تب سے نیتن یاہو کی بیچینی بڑھ گئی ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ یا یا سنوار زندہ ہے یا یا سنوار یدھ کو کنٹرول کر رہا ہے یا یا سنوار بتا رہا ہے کہ اسرائیل کا ایک ایک بندھک اس کے رحم و خرم پر زندہ ہے